ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں The Irrelevant Channel کی ویڈیوز آج بات کرتے ہیں کینیڈا اور آسٹریلیا کی کون سا ملک کس لحاظ سے اور کیوں توسرے سے بہتر ہے یہ ویڈیو ہمارے بہت سے سبسکرائبرز کی درخواست پر پیش خدمت ہے اس سے پہلے ہمارا چینل فلپائنٹس کی شہریت پر ویڈیو بنا چکا ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ہمارے چینل میں جا کر ضرور دیکھیں تو چلے شروع کرتے ہیں دوستو کینیڈا اور آسٹریلیا اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں تعلیم نوکری اور پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے ان ممالکہ انتخاب کر رہے ہیں اگر بات شروع کریں کینیڈا سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں دوہزار سولہ میں کینیڈا دنیا کا آٹھوہ ملک تھا جس نے سب سے زیادہ سٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آلہ تعلیم کے حوالے سے کینیڈا نمبر پانچ پر مجود ہے جبکہ یو ایسے اور یوکے کے بعد عالمی درجہ بندی میں آسٹریلیا کا نمبر چار ہے آسٹریلیا میں تقریباً گیارہ سو کے قریب تعلیمی ادارے مجود ہیں لیکن کینیڈا کی نسبت یہاں پر تعلیم مہنگی تصور کی جاتی ہے آسٹریلیا میں کم از کم اجرت سولہ سے اٹھارہ آسٹریلین ڈالر فی گھنٹہ وصول کی جا رہی ہے جبکہ کینیڈا میں فی گھنٹہ اجرت تقریباً گیارہ کنیڈین ڈالر ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں مہنگائی کینیڈا سے زیادہ ہے اور یہاں پر رہنے کا خرچ ریسٹورنٹس گروسری آئٹمز اور ٹرانسپورٹ جیسی چیزیں کینیڈا کے مقابلے میں دس سے بیس وصد تک مہنگی ہیں دوستو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو کینیڈا ہر ہفتے بیس گھنٹے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا میں بھی دو ہفتوں میں آپ چالیس گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کینیڈا میں پوسٹ گریجویشن کے بعد تین سال تک کا ورک پرمنٹ لے سکتے ہیں اور درخواست دیتے وقت آپ کو جوب لیٹر دکھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا میں گریجویشن کے بعد آپ 18 مہینے سے 4 سال تک رہ سکتے ہیں مگر اس بات کا انحصار آپ کی تعلیم کے کورس پر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری مکمل ہے تو آپ 2 سال تک رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو آپ 3 سال تک رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈاکٹریٹ ہے تو آپ 4 سال تک رہنے کے اہل ہیں لیکن آسٹریلیا میں رہنے کے لیے کسی قسم کا ڈبلوما یا سرٹیفیکیٹ قابل قبول نہیں دونوں ممالک میں شہریت کے حصول کے لیے 4 سے 5 سال درکار ہوتے ہیں لیکن کینیڈا میں شہریت کا حصول آسٹریلیا کی نسبت قدر آسان اور قبل از وقت ملنے کا امکان ہوتا ہے دوستو دونوں ممالک کے پاسپورٹس کو دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہریس میں شامل کیا گیا ہے کینیڈین پاسپورٹس سے آپ 171 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں جن میں یو ایسے سمیت تمام ترقیاتی ممالک بھی شامل ہیں اور دوسری طرف آسٹریلین پاسپورٹس سے آپ 170 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں جن میں ویزا آن ارائیول بھی شامل ہے دوستو کینیڈا کے ساتھ مجود یو ایسے اور کچھ دیگر ممالک مجود ہیں جبکہ آسٹریلیا کے ساتھ صرف نیوزی لینڈ مجود ہے اگست 2017 کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک میں بے روزگاری کی شرعہ میں واضح کمی ہوئی ہے کینیڈا میں 6.2 فیصد جبکہ آسٹریلیا کی شرعہ 5.6 فیصد ہے اگر بات کریں موسم کی تو آسٹریلیا اور کینیڈا کا موسم ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے کینیڈا میں شدید سردی اور برفباری ہوتی ہے اور موسمیں سرما میں ٹیمپریچر مائنس 30 سے مائنس 20 تک ایک عام سی بات سمجھا جاتا ہے جبکہ آسٹریلیا کا موسم ایشین ممالک کی ترس کا ہے اور یہاں 4 موسم پائے جاتے ہیں دوستو ویڈیو میں موجود کچھ معلومات نامکمل ہیں کیونکہ دونوں ممالک اپنی پالیسز آئے روز تبدیل کرتے رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ملک زیادہ بہتر ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیو بھی دیکھ سکیں